اپا جان یہ پکڑو سو روپیہ اور سبزے لے کر سیدھا گھر جانا پیچھے کلینک پر مات آنا لوگوں کو پتہ نہیں چلنا جائے کہ تم میرے باپ ہو لوگ ترہ درہ کی باتیں کرتے ہیں آج جس مریض کا آپریشن کرنا ہے اس نے پیسے جمع کرائے یا نہیں کرائے جی ایک نے پیسے جمع کرائے دیئے اور ایک کہہ رہا ہے کہ میں غریب ہوں غریب جائے بھاڑ میں اس کو بولو خیرات اولے اسپطال میں جائے دوسرے کے اپریشن کی تیاری کرو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اپریشن کی جاری کرتے ہیں بیٹا یہاں سے بچوں میں صفائی کرلوں بات تمیز جاہل انسان تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں تمہارا بیٹا ہوں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو پیار سے بیٹا بلائے صفحہ ہو جاؤ میں کوئی تمہارا بیٹا نہیں ہوں اور اندھا کے بعد میرے آنے سے پیلے صفائیوں نہیں چاہیے اندھا کے بعد یہ گلتی نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب جلتی کرو بہت زیادہ امرجنسی ہے کس چیز کی امرجنسی ہے ڈاکٹر صاحب ایک بڑا آدمی ہے اس کو ہٹ ٹیک ہوا ہے اس کا جلد سے جلد اپریشن کرنا پڑے گا جلتی کرو کیا اس نے اپریشن کی فیس جمع کرا دیئے اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا وہ راستے میں پڑھا تھا میں اس کو خود لے آم بلیس پہ اس طرح اگر ہم راستے میں پڑے ہوئے لوگوں کے علاج کرتے رہے تو گھر ہم کیا لے کر جائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ انسانیت کے ناتے اگمت با اس کو چیک تو کر لیں اچھے یہ بتاؤ کتنی ایج ہے اس کی تقریباً ستر سال کا ہوگا ستر سال اور کتنے سال بڑھا جیے گا تم جاؤ میں پیچھے آ رہا ہوں پانچ منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہو جلتی آؤ مریض امہ جنسی وارڈ میں پہنچ گیا ہے آ رہا ہوں چلو آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے مریض مرنے والا ہے جلتی آؤ مر بھی جائے تو کیا مسئلہ آئے ایک دبا کہہ جو دیا آ رہا ہوں ہر بند اگر اٹھا کے لے آتی ہو ٹھیک ہے جی ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر صاحب مریض کی آخری سانسے چہر رہی ہیں آپ کیا کر رہے ہو کہا جو ہے تم جا کر دیکھو کیا ہوگا آپ آ کے دیکھیں نا بدتمیز انسان آگے سے زبان لڑاتے ہو دیکھ نہیں رہے اخبار پڑھ رہا ہوں ایک دبا کہا جو ہے آ رہا ہوں اوف اللہ یا اللہ ماف کرنا ڈاکٹر کی چھوستی سے یہ مریض بھی مر گیا وارڈ بو ادھر آؤ اس کے لوائے کی ان کا پتہ کر رہا ہوں اور اس کی ڈیڈ بوڈی ان کے گھر پوچھا دو ٹھیک ہے ہیلو اسلام علیکم والکم اسلام جی کون جی میں پرائیویٹ ہسپٹل سے بات کر رہا ہوں یہ رمضان آپ کا کیا لگتا ہے جی میں بھی پرائیویٹ ہسپٹل سے بات کر رہا ہوں اور رمضان میرے ابو ہے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے والد ڈاکٹر کی لاپروائی کی وجہ سے فوت ہو گئے ہیں ہاں یہ نہیں ستر سالہ بولا میرے باپ تھا یہ کیا ہو گیا مجھ سے میری مغروری مجھے باہر گئے اگر کوئی بھی بندہ بڑے اوتے پر پہنچ جائے تو اس کے اندر جو انسانیتیں وہ ختم نہیں ہونی چاہیے اگر ہماری ویڈیو اچھی لکھے تو لائک کر دیں شکریہ شکریہ